حالیہ پاٹرولیوں مسنوات اور بجلی کے بیلوں میں بیجا اضافے پر جماعت اسلامی پاکستان کا ملوگیر احتجائی اور درنا جاری گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے بھی امیرہ جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت میں درنا جاری مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلیم پریدی سے لاہور میں جماعت اسلامی کی طرف سے سراج الحق کی قیادت میں درنا جاری ہے جو قفلے ہیں وہ یہاں پہ لاہور میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہ ایک گورنر ہاؤس کے سامنے کرنا دیا جارہا ہے جس میں مہنگائی کمر توڑ مہنگائی اور حالیہ پیلوں میں اضافہ اور پرٹولیوں مسنوات میں جو اضافہ کیا گیا اس کے خلاف جماعت اسلامی پورے ملک میں حیبر سے لے کر دہور تک سرابہ بجاج ہے درنے جاری ہیں اور سڑکوں کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے اور اس وقت تک سراج الحق کا اور جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ اس وقت تک ہم سڑکوں پہ بیٹھے رہیں گے جب تک حکومت وقت جو ہے یہ اپنا مہنگائی کا اور پرٹولیوں مسنوات میں اضافہ کیے گیا اس کا اور دیگر جو قیمتوں میں اضافہ کیے گئے ان کو واپس نہیں لے دیتے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلے پیلاکوں سے جو قیادت ہے سٹیج پہ پوسنا شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ رات کے وقت جو ہے وہ مقامی ذرائع کے ذریعے پتا چلا ہے کہ رات کے وقت تقریباً آٹھ بجے کے قریب جناب سراج الحق صاحب یہاں پہ بقاعدہ خطاب بھی کریں گے ترنے میں شرکہ سے اور شرکہ سے یہ بھی کہنا ہے شرکہ کا کہ ہم ہمارے جذبے جوان ہیں اور ہم اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے ذریعے سنکرانی جو ہے وہ ہر ہاتھ تک جانے کے لئے تیار ہیں اور اس وقت تک اس وقت تک یہ ترنہ جاری رہے گا جب تک حکومت وقت اپنا فیصلہ واقع نہیں لیتی جی موسیقی